موسیقی 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 ملکم تو در شو جی ایک شیر میں لائے ہم سر آج کی سیاست پہ کہ بند آنکھوں سے ہی دنیا کی سیاست کر لیں بند آنکھوں سے ہی دنیا کی سیاست کر لیں کیوں نہ ایک جھوٹی تسلیف پہ کناعت کر لیں وہ جو آزاد ہیں کرتے رہیں گٹ جوڑ اپنا وہ جو آزاد ہیں کرتے رہیں گٹ جوڑ اپنا بند کمرے ہی میں ہم اپنی سیاست کر لیں میرا شیر بھی دون حکومتان لیا کہ کم کار ہن لبدا کونی کروی چاگے فاکے کم کار ہن لبدا کونی کروی چاگے فاکے پوکھ دے نال جن ڈال ہوئے نے دو بچیاں تین کاکے تیٹیکس نے وکری جان کھا دیئے پلس نے لالے ناکے گریبان دا کی حالے کدی ویکھیا جے کارکار جاکے میرا شیر کے بہو جی واسے ساڑے وڈے نجی کہ جس راستے نہیں جانا چاہتے تھے اب جا رہے ہیں جو پھل نہیں کھانا چاہتے تھے اب کھا رہے ہیں جس تیر کے برسوں سے آپ دشمن تھے اب اپنے کمان میں رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں اکتر صاحب اور میڈم آپ دونوں کو دیکھ کے پاس چل رہا ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی نہیں ہے سر کیا حال چال ہیں آپ کے بلکل اللہ کا فضل ہے جی اللہ کا فضل ہے بلکل تو پھر یہ اہم ہی شکایتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ان سے شکایتیں ہماری تو کوئی نہیں ہیں شکایتیں تو عوام کی ہیں پبلک کی ہیں شکایتیں عوام بھی ہیں نا دیندی صرف سزامہ ہی نہیں دی یار ایسے نہیں کہتے مگر باہو جی کوئی یعنی کہ محال بلکل صحیح چل رہے ہیں نہیں محال تو جو ہے وہ دیکھیں واسے بھائی پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اندرگرام جاتا ہے میں آپ کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ٹین سے زیادہ محال میں بھی آپ ایک گھنٹے کے لیے لوگوں کو ریلیکسیشن دیتے ہیں جہاں تک بات آپ نے کی سیاست کی تو یہ پارلیمانی نظام ہے اس میں ایک پارٹی حکمران ہوتی ہے ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے آیا اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی قومی طور پہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا حکومت میں رہ کے حکمرانوں کا ہوتا ہے نہیں بلکل یہ تو آپ سو فیصد سے ہی گئے تو یہ جو اس وقت حکومت چل رہی ہے آیا انہوں نے سو دن کا ٹائم لیا سو دن نہیں آپ چھے مینے لے لیں انہوں نے کوئی میکنیزم دیا قوم کو نہیں سر وہ کوئی روڈ میپ دیا باو جی وہ ایکچولی پتا چلا ہے ابھی جدید تحقیق کے مطابق کہ وہ جو سو دن والی بات تھی وہ اصل میں قوم کو غلط فہمی ہوئی تھی اس میں سے ایک صفر کہیں گر گر آ گیا تھا بیچ میں تو وہ اصل میں ہزار دن مانگے تھا اور ایک اور چیز جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کا بہت ایک پرومننٹ رول ہوتا ہے اور جتنا اپوزیشن کا رول ان لوگوں نے نبھایا پچھلے ٹینئور میں وہ تو انہوں نے بتائی دیا کہ اپوزیشن کتنی لوگ نہیں کچھ پیش کریں گے لیکن با جی میں تاڑی کالتو پلے میں مبارک بات دینا جاندہ پی ٹی آئی انہوں کیوں رول مہنگا ہو گیسی تاڑے پر آنے محسن کے ویس کے گڑی کھوتا رہی مگر مصرح جی آپ بھی تو کچھ کہیں نا ہمارے لیے ان کی دیکھیں جو حالت ہو چکی اس میں صرف راج تحسین بنتا ہے آپ لوگ کے پاس ما شاءاللہ آج کل جو کچھ ہے آپ سے کوئی ایڈوائزر آپ کو نظر آ رہا ہو نہیں تو آپ سے تو ایڈوائزری لے رہے ہیں نا آپ کو ایڈوائزری میں تو کب کی چھوڑ گیا جب وہ زمانے ہی گزر گئے چوہان صاحب جب جوان ہوتے تھے میں تو شروع میں ہی نکل لکل گیا تھا نہیں لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس ملک کی جو انٹلیکچول ایلیٹ ہے نا وہ بیسیکلی انہوں نے یہی کام کیا جو ابھی آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ بس کرٹیسائز کیا وہ بیسیکلی سسٹم کا حصہ نہیں بنتے یا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گا آپ نے کیونکہ میرا ذکر کر دیا کہ میں ایک کمیٹی میں گیا تھا کلچر کی جو بنی تھی پنجاب کے اندر جس کے اندر مجھے ممبر بنائے گیا تھا پہلے دو مہینے میں پی ٹی کے قومت کے اور اس کے تقریبا ڈیڑھ دو مہینے کے بعد میں نے اس سے میں پہلا ممبر بھی تھا جس نے نیزائن کیا تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ اس وقت کے جو وقت کے منسٹر تھے وہ کلچر کوئی اور پرموٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ والا نہیں میری آج بھی جو ٹیبل پوائنٹس ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کے آفس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہیں پہ ہزاروں کاغذوں کے اندر وہ کاغذ بھی پڑے ہوں گے اور وہ میں نے صرف ان کے لیے نہیں بنائے تھے وہ اس سے پہلے نون لی کے دور میں ہی بنائے ہوئے تھے تو ہمارے تو جو کام اور تجاویز ہیں وہ ماشاءاللہ ہر حکومت میں ہم نے آپ لوگوں کو دیئے ہیں اور آپ لوگوں سے مراد پولٹیشنز ہیں مگر اس پہ عمل نہیں ہوا اس پہ آپ ہمیں تو نہ کریں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ منسٹر ہی ایسا لگا دیں گی جو ٹک ٹاک میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو میں نے کیا خواہ کرنا ہے اچھا دو باتوں سے میں آپ کی اگری کروں گی کہ کوئی بھی تب تک اپنی انپوٹ نہیں دے سکتا جب تک آگے جو گورنمنٹ ہے آف کورس اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اور وہ سیریس ہوں گے لیکن آئی وانٹ ٹو ٹو ٹیل یو کہ انشاءاللہ آئی و دین ایک اپل آف ڈیز میں ویک کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ یہ جو بیسیکلی دیکھیں ریفارمز کسی بھی فیلڈ میں آپ نے لے کے آنی ہوں چونکہ اب ہم سپیسیفک میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے سٹیک ہولڈرز اور سٹیک ہولڈر سے مراد سارے لوگ تو انپوٹ میں نہیں نا انوالو ہوتے جو الیٹ ہوتی ہے میں برین الیٹ کی بات کر رہی ہوں جو مین کام کرنا ہوتا ہے وہ چند ذہن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی آئیڈیل ویسے ٹیم تھی آئیڈون نو وہ کیا وجوہات ہوں گی افکورس کوئی سیریس ریزن ہوگی جو آپ نے کہا اوکے بٹ آئیڈیل چیزیں ہمیں کام ملی تھی آج بھی نہیں ہیں آپ جیسے لوگوں کو آنا پڑے گا اور دروازہ نوک کرتے رہنے سے الٹی میٹلی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں بھا جی اجیل سی کے دروازے نوک کر رہے ہیں تسی اندروں ویلڈ کیتا ہے بھا جی ازادہ تنگ تو نہیں کر رہے پی ٹی آئی والے آج کل بھا سے بھائی بات جو ہے نا پی ٹی آئی کی اور مسلم لی کی نون کی نہیں ہے بات قوم کی ہے پاکستان کی پوری قوم موجودہ حکومت یاد صاحب کا جانے والی حکومت ان کی طرف دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے بات اس وقت آئے گی کسی پارٹی کی جب موجودہ گورنمنٹ کوئی سروائب کرے گی پبلک سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں کوئی ریفارم کرے گی تو ریفارم اگر ان سے اچھے سپوکسپین نہیں ہیں تو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو بار ہاتھ افاجہ کہہ چکی ہے کہ آئیں پبلک سیکٹر کے لیے ہم اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور پبلک سیکٹر میں ان کو ریفارم کرنے کے لیے ہم ایک ایسا لائن بنائیں جس میں پبلک کو اس کے اندر کچھ ملے پبلک کو نوکرییں ملیں پبلک کو ایڈوکیشن میں آج ایڈوکیشن کا یہ آل ہے کہ ایچی سی نے فیفٹی پرسنٹ جو فانڈ ہے وہ اس کا جو ختم کر دی ہے اس میں جو سکولرشپ لیتے تھے بچے وہ آسمان کی طرف اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کیسے جاری رہے گی آپ ہیل سیکٹر میں چلے جائیں تو آج ایک وہ بوڑا اور وہ بوڑی مائی جو ایک دس روپے کی پرچی پہ ایک روپے کی پرچی پہ میڈیسن فری لے کے گھر چلی جاتی تھی آج وہ تمام ٹیسٹ دو سو گناہ بڑھا دیے گئے ہیں اور دوائی ناپائد میڈیسن کوئی وہاں پر نہیں ملتی تو یہ ساری چیزیں اگر موجودہ حکومت کو اپنا سپوکسمن وہ فوکل پرسن نہیں مل رہے تو اپوزیشن موجود ہے ان کے ہاں بھی کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کو اپوزیشن کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر میاں شباز صاحب دس ہزار دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں قوم کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن فوات چوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی ضروری ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا اپوزیشن لیڈر اپنے لیے نہیں کہتا وہ قوم کے لیے کہتا ہے شباز شریف صاحب وہ کب اٹھا رہے ہیں آپ ساتھ بات سنیں جہاں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں بات کرتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن تو ساری کیا اگر جس میٹنگ میں فور انسٹنس اگر حمزہ صاحب اندر ہے شباز صاحب اندر ہے تو باقی یہ پورے لوگ جن کی ان کی اپنی اتنی سیکریفائسز ہیں ان کا بڑا اچھا کام ہے اپنے حلقے میں تو کیا باقی لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ جب تک وہ دو حضرات یا ٹاپ لیڈرشپ وہ نہیں آئے گی تو باقی اپوزیشن اس قابل ہی نہیں ہے آپ کیوں نہیں آتے وہ اسرار کر رہی ہیں آپ کو آنا چاہیے سامنے میں آج آپ کے توسط سے یہ فلور پہ کس دن انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو چیز کوئی کنسٹرکٹیو انپوٹ لے کے آئے ہیں جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا میں آج میری کوئی اتنی بڑی حصیت نہیں ہے لیکن میں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ کوئی اچھی چیز کوئی ریفارمز کوئی سیجیشن لے کے آئیں اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر تو بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خالی کرٹیسائز کرتے خالی یہ اب جیسے یہ دیکھیں غلط باتیں کرنا بہت بری بات ہے اگر میں کروں یا یہ کریں اب آپ ہائر ایڈیوکیشن کی بات کریں آپ میڈیسن کی بات کریں میڈیسن پہ انہوں نے یہ رولہ ڈالا ہوا ہے کہ جی وہ یونیفارم نہیں تھی کہیں پچاس تھی کہیں بہت کم تھی کہیں زیادہ بھی تھی ڈھائی سو تک بھی تھی اس کو کیا یہ کہ تمام ہاسپٹلز کو یونیفارم ایوریج نکال کے نا سیم اس پہ لے آئے اس کے ساتھ اگلا یہ ہے آپ چیک کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیں کسی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں پورے پنجاب میں جو بندہ جا کے یہ خالی بولے گا کہ میں یہ جو پرچی کے پیسے ہیں وہ سو ہے پچاس ہے ڈیڑھ سو ہے میں آفورڈ نہیں کرتا تو میری فری بنائی جائے اس کے لیے آپ سے کوئی ویریفیکیشن نہیں مانگی جائے گی لپ سرویس پہ آپ کو وہ فری پرچی بھی کٹے گی سارا کچھ آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا دوسری بات میڈیسن کی بات ہم کرنے یہ جا رہے ہیں باجی ایسی انہی ترک کراچیوں آئیے پھر کیوں مسئلہ زیادہ لمبا ہو تمہارا مسئلہ نہیں ہے تمہیں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی چھو پکر جائے میں کہا سبتہ لگیا مریض ایک دوسرے سے مٹی پا رہے کیوں میں کہا ہے کی کار رہے ہیں نہیں نہیں پی ٹی اے انہوں ووڑ دیتے ہیں لرزشے پردائے اظہار کا مطلب کیا ہے آخر ارباب اختیار کا مطلب کیا ہے باہر آ جاتے ہیں لے کر وہ پروڈکشن آرڈر کوئی بتلاو گرفتار کا مطلب کیا ہے آپ نے جب یہ کہا تھا کہ رولاؤں گا انہیں میں نہیں سمجھا تھا سرکار کا مطلب کیا ہے آئے 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 اب آج پولیس پر لے آئیں گے اور یہ پانچ پیلے کے ساتھ ہیں باہو چیدے چیرے تو لگ رہے ایسی بھی مدد کرنگے توڑے چیرے تو ہی نہیں لگ رہے ویلکم بیک ٹو مزاکرات اختر صاحب آج کل نون لیگ والوں کے اوپر بڑا دور چل رہا ہے اکثر اور بیشتر آپ لوگوں کے پاس سے ہرون نکل آتی ہے کبھی کچھ نکل آتا ہے تو آپ کے پاس سے بھی تک کچھ نکلا میں اکثر بڑا اس معاملے میں ایک سوشل ورکر ٹیپ کا آدمی ہوں اور ساری زندگی ایک ڈاکیہ کے طور پر گزری ہے ایک ڈاکیہ جو لوگوں کی ڈاک لیتا ہے اور گر گر اس کو ریسیو کرواتا ہے اور اس کے عوض وہ ڈاکیہ تو کچھ روپے تنخواہ لیتا ہے لیکن میں ایک ایسا سوشل ورکر ہوں جس نے اپنی زندگی کے چالیس سال میں نے سیاست کی ہے اور اس میں میں نے تیس سال ڈاکیہ کا رول ادا کیا ہے یہاں پر میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ایک یہاں ہاؤسپیٹل ہے جس کو میں نے سات سال رن کیا ہے اور میں نے اس باتے اللہ کے حضور اس کا جواب دے ہوں کہ میں نے ذہن میں کبھی ڈسپنین کی گولی کا لالچ بھی نہیں آیا اور میں نے وہاں پر اپنی بسات کے مطابق اللہ کی دی ہوئی قوت سے اتنا بڑا سوشل ورکر کیا ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک مریض بھی داہل ہونے کے لیے نہیں آتا تھا آج وہاں پر اسی ہزار سے ایک لاکھ مریض ایک مہینے میں وہاں سے فیض یاب ہوتا ہے اور وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے چاہے وہ ڈیلیسز وارڈ ہو چاہے وہ ٹراما سینٹر ہو تو وہ کسی کونے سے میرے مطلق بھی نکلتا ہے کہ یہ تمام اکومیٹ اس آس میڈل میں لانے والا وہ ڈاکیا تھا راستوری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت بڑے انکر ہیں اور آپ کا ایک اپنا مقام ہے لیکن یہ ہمارے فنکار یہ اساسہ ہیں پاکستان کا میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک ایسا انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے سوشل ورک کیا ہے اور بے لاؤس کیا ہے جس کے صلحے میں مجھے اللہ رب العزت نے بہت عزت سے نوازا ہے انشاءاللہ اللہ دہلہ دہلہ تُسی دیکھو نا کنہ خیار رکھ دے کہ چھوٹے لوگاں دا لاج اپنے ہوں اسپیٹل جاؤں وڈیان دا لنڈن تو خیالی ہے نا جار بات سنو ایک تو تم اساسہ ہو توڑ اور دوسرا تم وہ اساس ہو جو پاکستان میں ہے اس لئے ارام سے بیٹھو بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے مزرد جی ایسے لوگوں کو تو نہیں آپ لوگ پکڑوائیں گے ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ان سے پوچھے کیا کبھی ان کو کسی نے جن کے پاس ہیرون ہوئے گی انہی سے ہی نکلے گی دونٹ وری ان سے کبھی نہیں نکل سکتی بہو جی سے آپ کو ہے ہی نہیں ایکسپیکٹی نہیں کر رہے گا یہ بھی اس معاشرے کا ایک فگر ہے یہ لاہور کا بھی ایک فگر ہے تو یہ ان کی آج اتفاقی طور پر یہ میری بہن میرے ساتھ ہے ان کی اور کونسیٹنسی اور میری کونسیٹنسی ملتی ہے اور یہ اس علکے میں گلی گلی کچھا کچھا رہی ہیں اور اب بھی ہیں اور ان کو کسی برائی اور اچھائی کو جج کرنے کے لیے وہ لوگوں کی جو ہے نا ویرنس بہت زیادہ ہے اس پر پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا سیاست دان کیا کر رہا کیا ہو رہا حضرت جی آپ اگری کرتی ہیں کلیر ہیں واؤ سا انشاءاللہ اور یہ وہ لوگ ہیں نہیں ابھی بھی ابھی بھی کلیر ہے آگے بھی وجہ کیوں ایسے لوگ ایسے لوگ سوسائٹی کا حسن ہے وہ کسی جماعت سے تو یہ حسن پی ٹی ای میں کیوں نہیں ہے ہاں انشاءاللہ آ جائیں گے میں نے انشاءاللہ کیسے آئیں گے کل کی خدمت کرنا وہ جس مرضی جماعت میں رہ کے کی جا سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی ای میں سارے لوگ اچھے اور پی ایم ای لن میں سارے بورے ہیں اچھا یہ آپ مانگی کہ پی ٹی ای میں سارے اچھے نہیں ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ای لن میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں جیسا کہ جیسا کہ باؤ سا اور کوئی باؤ ساپ کے بلاو بتائیں باؤ ساپ دیں کافییاں کرالا ہوں باؤ ساپ دیں کافییاں ڈینج the doctor کہہ سے پہت براہ ڈینج گیاں ڈینجی نو lengths نواج شریف ڈینجا ڈینجا ڈینju شریف صاحب دوانا ہے گا اچھا ییس میں نو کہنے نے اتجاج کرنے مال روڈ تے اچھا تے او تھے تو کوئی نغمہ سرائی کرنی ہے اوے 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 میں لیٹ جو انہاں نو سنایا ہے اچھا میں کہنے میں تیرے جان نشار بے شمار بے شمار اے رہے تے بھرے ہیپی ہوئے نے کہنے نے انہوں تین تھاؤزنڈ دیاں گے تے تو مال روڈ تے ایک وجہ آ جانے سکولہ دی چھٹی ہوں دی ہے تے ٹریفک جام کر کے پاور شو کرانگے میں برا ہیپی ہوئے میں کہے دوزار میرے کو لے ہے تین تھاؤزنڈ تے دین گے میرا کرایا ہو جائے گا او تھے ایک وجہ میں شروع ہو گیا یہاں تیرے جان نشار بے شمار بے شمار بے شمار کر لائی آئے ہی کوئی نہیں ہوتے آفتے فائی مینٹ چار پلیس ہلے آئے نے انہوں نے میں بازابتہ تہورتے پھینٹی لائی ہے ہاں جی میں نے تھوڑے مارے چپیرہ ماریاں سوٹیاں ماریاں پھر میں نے کہنے میں تلاشی دے میں انہوں نے تلاشی دیتی ہے تے دوزار تمہیں آتے تھے وہ بیٹھاں اس تے بعد انہوں نے مینو کانتوں پھرے ہے تے چنگی ہمارے سنڈو چھاڑ کے آگئے سنڈو لی سنڈو ییس تے انہوں مکان دا مالک لینڈ لارڈ بیٹھا ہے باہر پھٹے تھے تے بارہ ہزار پی آتے میرے کو لہنی انہوں میں کار نہیں جا سکتا کچھ جو پلیس ایسا بندہ مینو ملاو جرہ نون لی گل ہیں کوئی پیسے لہتے بعو ساب این باو افتر ساب نون لی کے ام پی ہیں this guy yes بعو is good guy looking great yes یہ بات ہے نون نون لگ زندہ بار نواشر وووٹاں پاؤو ووٹاں پاؤو وووٹاں پاؤ کہتے میاں صاحب نوں کڑھاؤو میاں دینار میاں دینار میاں دینار میاں دینار میاں دینار جنے اید نوں کینے شرافت پیار مبت پانچہ زاردہ نوٹ سڑو ووٹاں پی تی آئی نوں اکے مرنان جے اچھا باقی ساتھ بچتا ہے وہ میں دے دوں تو پھر آپ کیا گانا گائیں گے اور کون سے ڈارے لگائیں گے پچھتوں جائے گا ہی مرہا اب یہ پانچ بھی مجھے دے لیں اب آٹھ پولیس والے آئیں گے اور یہ پانچ بھی لگائیں گے باوچی در چہرے تو لگ رہے ایسی بھی مدد کریں گے توڑے چہرے تو ہی نہیں لگ رہے پہلے اپنی پرپارمنس دکھائے نا پہلے پیسے تو دکھاؤں گا پیسے زیادہ ہیں تو گانے بہت اچھے ہونے چاہیے اور جہنے والے ریورس پہ لائے ہیں امران اگزبی کی نیتا پہلے گانے اپاٹسطان پہلے گانے اپاٹسطان دیکھ لو پہلے گن لیں ایک ڈو ٹین چار پانچ ڈو کٹن بھائی یاد بسکر لالچی لیکن سب تو بڑی خوشی ہے کہ چودہ بینیاں چاہ سات ہزارا ہے یہ پیٹی بھائی اس تو تم نے کمال کر دیا ہے پیٹی اور نون لکھ کا کیا مقابلہ ہوئے آپس میں جی چیما صاحب چیما صاحب خوشی ہے ہم انہوں پہ زائے کر لی حیم تنہ ایک دخوشی ہے کہ چیما صاحب مفعی دی دی دیتے ہیں ایک دفع ہمیں تھائی لینڈ سے ہم لگ چینہ سے آ رہے تھے تھائی لینڈ اے ارپورٹ پہ نہ ٹھائی لینڈ ایئرپورٹ پہ نہ تو میں بڑا خوشی خوشی ہے ہم نے کہا جمشید امیجن آج میں نے نا تین لاکھ روپے بچایا ہے جمشید کا بجائے بجائے اس کے کہ خوش ہوتے آئے وہ اس ایکسپیکٹیں ان کے بڑا خوش ہوں گے کہ اچھا کہتے مطلب کہ تُو ساتھ لاک روپیا خرش کر دیتا ہے وہ اس کام سے نہیں میں تیرے کہنا چاہنا کہ تیرے فرق دیکھے ہے مسلم لیگ نون تے پی ٹی آئی دا کیا؟ انہوں نے بغیر ترفان تو دیتے ہیں بغیر ترپانے کے انہوں نے دیئے ہیں اتے انہوں نے کنی دیر بیعث کی تی اس میں آپ یہ سوچو کہ ہم پیسہ کتنا سوچ کے لگاتے ہیں سنبھال کے لگاتے ہیں آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے نا والے 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 اچھا یہ آپ نے نہیں یہ تو میرا ازادتی تھا نا اچھا نہیں میں کچھ ہمارے والے ٹیکس والا دے دیتی ہے میں تو سیلوی بھی نہیں لیتی بھائی ہسی تھی ہے سمجھے پاس ہمیں ڈیم والے پیسے ہو جو دیتے ہیں جو انہوں نے میری ایلپ کی تھی ملکل میں دون انہوں نے نراز نہیں کرانگا کپیر جی اے جی اے بچو بین جی اے جی اے بچو بین جمشین صاحب بھی کام نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتی گھر کے کام دو دو ہی نہیں کرتے بھائی کاملی چڑے نہ رکھی شکریہ 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 ریڈی وان ریڈی وان ریڈی وان ٹو ٹری فور چہرے تے خوشی بیکھ رہے ہو ہمیشہ کی طرح پاکستان دی ترقی تے ساڑے چہرے تے خوشی ہم دی اچھا جی پاکستان ترقی گیرا پہ گامزن ہو گیا اچھا جی بکاز آف فواد چہدری صاحب ڈینر تے گیا سا نا کس کے پاس فواد چہدری صاحب اچھا تو انہوں پتا انہوں نے پہلے بھی بڑی بڑی اجازہ کیتی ہیں کمری کرنڈر اجاز کیتا بلکل بیٹری آنا رکشہ اجاز کیتا بلکل سستہ پانہ اجاز کیتا بلکل نمی اجاز آ گئی ہے وہ کیا سنیولیس کار سنیولیس کار سنیولیس نہیں ڈریور لیس کار ڈریور ہے ہی نہیں کار دے بچے ڈریور ہے ہی نہیں تو آٹے بچے انہوں سکول بھی لے جائے گی سب زیبی لے آئے گی یہ کیسے میں تو انہوں غلط دے سرے ہیں ایسے نے سپر سینٹس ان دا ورڈ قرار پائے نے سوا چوہدری جی سر نمی اجازہ آ رہی ہیں کہ اندھنے بغیر سنڈ دے ہاتھی اجاز کرانگا کہ اندھنے بغیر ہاتھی دے نلکہ اجاز کرانگا کہ اندھنے بغیر پیاز اور ٹماتر دے ہانڈی اجاز کرانگا کہ اندھنے بغیر برف دے گولہ اجاز کرانگا جی سر اور ایمانہ لیڈا میرا دل خوش ہویا میں کہے جی دی عوام پریشان ہوئی یہ ساتھ ڈیڑھ سال اچھے تو سیدھیں میں کہے ساری لیٹ ہی کٹ دیتی ہے میں اندھنے جا کے دنیا اندھنے دس سو بھی ایسی کس مقام تھے جا رہے ہیں کس مقام تھے تو میں اندھنے دس نہیں رہا میں کہے کالوں کرانگا کرانگا جاگ میں انہوں نے نا پوپلک لہتر ماری جاگے یہ تو ہے میں کہے سابتا فعلیتانوں دسنا لیکن چلانا نہ وہ تو خیر ہے مگر ان کے پارٹی کے بندے بھی آنے مہجو برجائی یہ ہی تے بیٹھے نے برجائی یہ ہی تے بیٹھے ہو میں گیا جمشید صاحب عل تے روٹی بنان لگے سنگ میں کہے روٹی کیوں پکا رہے ہو کہنے جی سالن پکا گئے نا تو روٹی نہیں پکا کے گئے میں کہے نا لے آنے نا لنہ بڑا مہنگ ہے نا لیں نا لنہ پھر میں انہوں نے روٹی پکا کے دیتی ہے جب شید صاحب بھی کان نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتی گھر کے کان دو دو ہی نہیں کرتے با جی کاملی چڑھیتے نہیں ریکھی باہو اس�ر صاحب ایٹھے بیٹھے نے سر تونو یاد کر کر کے مر گی ہیں کتے گیا Eagle دورہ حکومت کوئے کوئے comme جدوم دے پیٹی آئی آئیے نہ کوئی ریسہ لے سکنے نہ وہ آپ کھان دینے نہ کس انہوں کھان دین دینے اگ نون لیگ دا دور میاں صاحب دا دور یقین کرو کہ میں ادھے خاندان دے بچے بھی آئے میاں صاحب دا دور ہے کبھی مہنگائی بھی نہیں تجیت عمر دی پھڑ لو کتری بری بات ہے میاں صاحب آج جانا صرف اندر سنے کہ بھائی جن پیسے چاہے دینے انہیں گئے لے آؤ ٹھک 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 اہلو شکر کرو آپ کو بسکٹ مل گئے ہم تو خالی چاہے پی کے آتے ہیں آپ لوگ کو بسکٹ بھی نہیں ملتے بسکٹ بھی نہیں ملتے چاہے صرف ملتی ہی ہے اس کے عوض کون کو ہی کچھ دے دیں آئے 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 سرے فوتو ہو جائے بڑی میرے دل دی خواہے سی پھر میں توڑے نہ فوتو بناوں نہیں ہو کدے چلے گئے آہا بڑی میرے بانی سر وہ باجیری بات جو میں قراب کرنا آپسن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ریحام خان اور مولانا فضل ریمان پاسے چودری آئے نا دی شکل میں ریحام خانہ مل دی ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے جی عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ محبوب کے یاد میں آنسو بہائیں اور وزن کم کر لیں کیونکہ سائنس دانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے آنسووں کے ذریعے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جس سے وزن کم ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ ڈائیٹنگ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں تو خوب روئیں اور وزن کم کر لیں وہاں سے بھائی میں ایک دن محبوب دی آج رو رہا تھا میرے اببے نے آگے میں انہوں کٹے آ کہ میں چار سال بمار رہا ہوں وہ تو نہیں رویا ہوں محبوب دی آج کے نہ رو رہا ہوں یار آپ کا وزن آج کل کیسے کم ہو رہا ہے رو رو کے میں جی منتے بوے کے جا کر رو اندارہ انہیں کہ فیز ہو ویت اندر جاما اے ہیبا ایک دن رو رہی میں کہا وزن کٹ کرنا کہ اندنی کار آلینے وائی فائی کٹ آتا ہے ہیبا کی بات میں وزن ہے دیکھو نا میں نے نواز شریف صاحب کی یاد میں اپنا وزن کم کیا میرے محبوب تو وہی ہیں نا سر گل تاڑی جو بھی وزن ہے چوری صاحب جو رون نا وزن کٹن دیا تھا نون لیگتے پنجان سالانچ سوک جائے گی بالکل نون لیدی گل کر رہے ہیں پاکستان پورے نے سوک جانا ہے ہوگی ہوگی اے نا نے پائن سال جو تھوڑا روڑا ہے باؤ جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا اس پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا ساتھ آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنے جواب چوز کرنے ہیں کہیں پہ آپ لوگوں کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ہمارے جنرل ناللج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں تو کون پہلے سٹارٹ کرنا چاہے گا آپ میں سے باؤ جی آپ سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے جو آپوزیشن والے یہ آج کل آگے ہیں ان کو یہ آگے رکھتے ہیں ٹھیک ہے سر باؤ جی یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر جو ہے جائنٹ سائز تصویر پر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے آپ کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ کے پاس آپشنز ہیں محترمہ فردوس عاشق آوان اور مہوش عیاد مہوش عیاد اے گل کر کے سبتاندہ سارا کریڈٹ قدم کر لیا بھئی جو ان کی مرضی ہے سر یہ بتائیے ٹائٹینک فلم دیکھی باؤ جی آپ نے آہا باؤ جی ٹائٹینک کے زمانے میں چلتے ہیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اے پی پاس باؤ جی کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی اے پی پاس پر آپ ٹائٹینک پر اپنے ساتھ کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عائشہ گلے لئی اور ریحام خان عائشہ گلے لئی عائشہ گلے لئی یہ بتائیے سر کس کا فون آئے گا تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے گا تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے گا تو آپ فون بند کر کے فیلحال سائٹ پہ رکھ دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہوں گی وہ ہیں جناب شاہد خاکان عباسی جناب ایسن اقبال اور جناب خواجہ عاصف تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے شاہد خاکان عباسی کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے رہے ہیں ایسن اقبال اور کس کا فون آئے تو سائٹ پہ رکھ رہے ہیں ظاہر ہے خواجہ عاصف خواجہ عاصف صاحب کا فون فیلحال سائٹ پہ ہوگا سر یہ بتا دیجئے ایک چیئر لفٹ ہے دو پہاڑوں کا درمیان میں جا رہے تھے آپ بیچ میں آ کے پاس گئی نیچے کھائی اوپر چیئر لفٹ پہ باؤ جی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کوئی ہیلپ نہیں آنے والی اس چیئر لفٹ پہ ٹھیک کرنے کے لیے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے اس چیئر لفٹ پہ آپ آپشنز جو آپ کے پاس ہوں گی وہ ہیں ماہرہ خان اور شیری مزاری شیری مزاری کو اٹھا رہوں گا تو خاص وجہ وہ ایک اچھی پولیٹیشن ہے اسے ایس ای پوزیشن اور اس ای پارٹی اسے گفش اپ ہوگی ٹھیک ہے مقصد یہ ہوا کہ باؤ جی کی نظر میں ماہرہ خان وہ بات نہیں جو میوش حیات میں ہے باؤ جی ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا جس کو آپ اتار نہیں سکتے دوسری جیکٹ جو ہے وہ آپ کس کو دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز حمزہ شہباز بہت ساری تعلیہ باؤ جی کے لیے جی مسید جی مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے جائنٹ سائز فریم ہے آپ کے پاس روز آپ کی نظر اس پر پڑے گی کس کی دیکھنا چاہیں گی وہ تصویر آپ آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان ان کی لگاؤں گی یہ آپشن نہیں ہے ان دونوں میں سے چوز کرنی ہے ان کی تھوڑی سی شکل ملتی ہے زرداری میری کیوں ایانہ نہیں ہے شکل ملتی آپ بتائیں کس کی تصویر لگانا چاہیں گے نہیں دونوں کی نہیں ایک کی لگانی انہوں نے بھی لگائیتی ہے نہیں ان کی آپشنز آپ دیکھیں کتنی اچھی مہوش حیات تو وہ لگائی لیں گے ایک آپشن پلیٹیکل رکھیں ایک نون پلیٹیکل رکھیں نہیں کہ آپ کا جمہوری حق جو ہے ہاں ٹھیک ہے جنرل نالیج پچھے رہے ہی واؤ واؤ میڈم یہ بتائیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا تاریخ پیدائش سال اور ڈیٹ سمیت بتائیں نائن تھ نومبر جی ایٹین سیونٹی سیون یا سیونٹی سیکس ایک بتائیے سیونٹی سیون سہی تکہ لگایا پی ٹی ای کا مہا واؤ میڈم یہ بتا دیجئے میں سکولرشپ اولڈر رہی ہوں بس پھر لائک سٹوڈینٹ اسی فلو میں آپ نے چلنا ہے یہ بتائیے آپ بھی چیئر لفٹ کے اوپر ہیں فس کہی ہے چیئر لفٹ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کوئی ہلپ نہیں آنے والی ہوا میں لٹکی چیئر لفٹ کے اوپر آپ نے ساتھ کس کو بٹھانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ریحام خان اور مولانا فضل الرمان بسے چودری آئے نا دی شکل ہو رہے ہیں ہم خانہ مل دی یہ انہوں نے زرداری والا بدہ لیا ہے میں نے جو ایک پاس لیا ہے تو بتائیے یہ آپ دوبارہ جنرل نالج پہ جانا چاہیں گے جنرل نالج یہ کیا آپ نے کوئی اچھی اوپشن نہیں رکھی اوپشن یہ اچھی نہیں دے رہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ میڈم یہ بتائیں ایٹی ایم جو ہے یہ کس چیز کے لیے کہا جاتا ہے پورا ورڈ کیا ہے ایٹی ایم اور اب یہ نا کہہ دیجئے گا جانگیر تری ہاں نہیں بری بات آپ نے اس لیے والا بتانا ہے میں ایٹی ایم اوٹومیٹک اوٹومیٹک تو ہو گیا ٹھیک ہے ٹ اور ایم کس چیز کا ہے ایم فور مانی نہیں ٹرانسفر یا ٹرانسکشن نہیں وہ نہیں آپ چانا چاہیں گے واپس سوال کے اوپر یا اگلے سوال بیسے واقعی کبھی نہیں ایٹی ایم کہا کیا آپ بتاؤ بجیوں ان کے تھے گئی کابل سوڈنڈو کتھے گئی جانگیر یہ میں نے غلطی کی ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری آپ چیئر لیفت پر واپس جانا چاہیں گے ایم سوری ایم سوری چیئر لیفت پر کیا تھی آپشنز بریہام خان اور مولانا فضل ریمان ہاں فضل ریمان اور ان کو دھکا دے دوں گی چلے آگے چلے فضل ریمان میڈم ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جمشید چیما اف کورس ٹائٹینک پر اپنے ساتھ ان میں سے کس کو لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر فردوس عوان اور محترمہ شیری مزاری ڈاکٹر شیری ڈاکٹر شیری مزاری آپ کو ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہتی ہیں یاد رہے ٹائٹینک کا انجام کیا ہوا تھا تو تا رو پتا بھی ٹائٹینک نا ڈوبنا سی پھر کسی چیما سابدہ نہ آ لیا دونوں ساتھ تو ہوں گے نا اوہ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے محبت بلکل بیسٹ آف لگ بھجی بیسٹ آف لگ دوبنے کے لیے تھنکی تھنکیو بھائی جان یہ بتائیے ڈوبتے کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے کے ساتھ آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں اور اپنی لائف جیکٹ نہیں اتار سکتی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جانگیر ترین شاہ محمود قریشی اور عثمان بزدار آج جو لائف سوٹے دیو عثمان بزدار عثمان بزدار چیف منصر پنجاب کو لائف جیکٹ مل چکا ہوا ہے فورم منصر پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو جیکٹ نہیں دیا گیا چیف منصر پنجاب عثمان بزدار نے آخر دم دکھانا شروع کر دیا ہے نہیں نہیں اس کی وجہ سیریسلی میں بتاؤں اس کی وجہ یہ نہیں کی وسیعہ میں ہیز ویری ریسپیکٹ فول ایز فیمیل میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے باقی کولیگز ہیں میں کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہی کیونکہ فیمیل کو کیونکہ موسٹلی ریزرف سیٹس پہ آئی ہوتی ہے نا تو ایسے ہی بس کہ اچھا جی یہ تو ریزرف سیٹ پہ بٹ ہیز ایکولی ریسپیکٹ فول اور ہمیشہ وہ جتنی بھی خواتین ہیں مطلب ان کا کسی بھی سیاسی جوان سے تعلق ہو وہ بلکل اپنی فیملی اور بہنوں کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ فرق نہیں کرتے جنرل سیٹ کا اور ریزرف کا تو یہ بڑی اچھے اسمان بزدار صاحب کا انتخاب ہوا ہے کیونکہ وہ جو ریسپیکٹ دکھاتے ہیں وہ باقی دونوں ہماری آپشنز میں نہیں نظر آرہی ابھی اتنی نہیں میں نے پنجاب کی بات کی ہے آپ نے اسمان بزدار بچا لیا نا خیر ہے شاہ صاحب اور ترین صاحب اکٹھے مل کے رولیں گے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے آپ کا فیصل آٹل ہے چینج تو نہیں کرنا نا نہیں نہیں بس ٹھیک ہے اسمان بزدار صاحب جیکٹ آپ لے گئے ہیں شاہ صاحب اور ترین صاحب we are sorry ینگ لیڈرشپ جو ہے وہ اب اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئی ہے اور ان کا انتخاب ہو چکا ہے باؤ جی thank you so much for being on the show آپ کا بہت بہت شکریہ بزر جی آپ کا یہ بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you سر آجائے پھر ذرا